سلام علیکم سامین میں اتوالا اپنا میز بان نباسی واگ تو سندید پیوے عباسی واگ تھلس کافران آج جیڑی میں تھوالے واسطے موٹیویشن دی کہانی گن کیایاں او کہانی ہک انتہائی خطرناک ڈاکو دیئے جہندہ پیو بڑا بے دردی نال قتل تھی گیا تے او اتہیہ کیتا کہ میں ہزار بندے کوں قتل کرے ساں تاں وان کے میرے دل کوں سکون پہنچ سی تے او لوگوں کوں قتل کرنا شروع کر دیتا ہک وط ہک تو بات بیا بے تو بات بیا امیں مرڈر کرنے رہ گیا او ایک پہاڑی دو تے ریش رکھی ہوئی آئی پناہ گی دی ہوئی آئی اور جڑا بھی بندہ او کو نظر آنڈا ہی او کو مارڈے لائی مریندہ لائے گیا بندے جڑے ویلے او نو سو نڈانویں بندہ قتل کر گی دا اور اندھے ٹارگیٹ چون صرف ہک بندہ بچ گیا پہلے اندھی ماں او کو ملن واس تے ویندی ہی کہیں کہیں ویلے تے جڑے ویلے او کو اندازہ تھیا کہ میدہ بیٹا نو سو نڈانویں قتل کر چکے تے لہٰذا میکو بھی نیوانینا چاہی دا ممکنے او اپنی زد تے اپنی اناعے چاکے تے او میکو بھی قتل کر دے وے تے او ہزار بندہ پورا تھی ونجے ہون اندھی ماں نے بھی اندھے کول ونجنہ چھوڑی تا شہر دے اندھے پہاڑی تو ونجنہ لے سارے رستان دو تے بورڈ لا دیتے گئے کہ بے ایدے کوئی نہ ونجے اتنا انگلی مار دا قرآن دے جڑا کے بندہ کو مار دن دے بندہ کو قتل کر دن دے نو سو نڈانویں بندے کو قتل کر چکے اور او ہزار بندے کو قتل کرنے اور او پتہ نہیں کون بد نصیب جڑا والا ہوندہ شکار تھی سی اس دوران مہاتمہ بود جڑے ہیں او تھوں گزردہ پی آئی اور اسی دا ہوا رستہ گدی بند آئی جڑے پاسے اید انگلی مار ڈاکوران آئی شہر دے لوگ دوڑ کے بدے اگو وال گئے انہا ہاتھ جوڑے انہاکہ سناسی صاحب صوفی صاحب تو سمیہ عربانی فرماؤ اے رستہ ترک کر چھڑو ایدے ناوانیو کیونکہ اتھا انگلی مار ڈاکوران آئے اور او نو سو نڈانویں بندے کو آر ای ڈی قتل کر چکے اور انہاں تارگیٹ ہے جو صرف ہک بندہ باقی ہے تو سمیہ عربانی کرو اے را نہ گھنو انہاں بودھنے انہاں کیا جواب دیتے خود ہے کہ بیٹا اگر میں کو پتہ نہ لگ دا تو وقت میں بلکل شاید نہ منجا ہون میں کو پتہ لگے تو ہون میدہ انہے تک پہنچنا انتہائی ضروری ہے کیونکہ اوکو میری اشد ضرورت ہے انہاں بودھ اوپا سے ٹور پیا مہاتمہ بودھ جیڑے وے لے پہاڑی دے نزدیک پہنچا تے انگلی مار نے دور تو آندہ ہویا اپنے شکار کو ریٹھا بڑا خوش دیا انہاں بڑا انجائے کی تا کہ آج میرا ٹارگٹ پورا تھی ویسی آج میں ہزار بندہ مارچ سٹیسا اور جڑے وے لے بودھ انہے نزدیک پہنچا بڑا تیز 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 چلدہ ہویا بڑے نخر نال بڑی آکر نال اور یہ وینہ پہ آئی یہ جڑا ڈاک کو آئی انگلی مار یہ بڑا پریشان تھی کہ کیسا بند ہے جڑا کہ میرے کل ڈردہ ہی نہیں دیکھو میرے کلو خوف ہی نہیں آدھا یہوں کو آکھا کہ تے کون ڈر نہیں لگ دا تے بودھ نے بڑا شاندار جواب دیتا وہاں کہ میں کو پنجاز سال پہلے ڈر لگ دا ہی ہون میں کو بالکل ڈر نہیں لگ دا یہ ڈاکو آئی یہ سوچا سہی کہ بڑی یہ آکھنا کیا چاند ہے خیر و بودھے بلکل قریب آگیا بلکل سامنے کھڑ کے اوہ کو آکھا کہ تے کوئی زندگی پیاری کوئی نہیں وہاں کہتے میں زندگی پیاری ہائی لیکن پنجاز سال پہلے ہون نہیں میں اپنے آپ کو پنجاز سال پہلے مار چکا یہ میری آتما ہے میری جسم ہے میں اپنے روح کو مار چکا تے وہاں کہ کوئی آخری خواہش ہے تے تری رسا ورنہ میں تے کو قتل کر کے اپنا ہی کزار دا ٹارگٹ پورا کرنا ہے تے بودھے نے بڑا زبردست قسم دا انتے سوال کی تا وہاں کہ اس سامنے دراخت دی جیڑی ٹینی ہے ایک کو کپ ان جوش دے بچ تلوار ماری تے او لکڑ کپ کے بھکا سٹی واپس آیا بودھے دوران بڑا خوش تھی آیا کہ چلو کائی گال منیزہ تا پہے انہیں کل واپس آیا تے آکے آکھوس کہ ہون تے میں او لکڑ کپ سٹی ہے ہون کو بھئی خیش ہے ترسا ورنہ میں ترسا سر کلم کرنا انہیں کہے جی میں تے لکڑ کو کپ ہے ہون وان کی کو میں جوڑا انہیں کہے یار میں تے کو سمجھ دارا تمہیں سمجھ دا ہمیں لیکن میں کو لگ دے کہ توں دماغ نہیں رکھ دا کٹی ہوئی شہوی کریں جڑ دیئے وہاں کہ ہا یا گالی میں تے کو سمجھاونا چاہنا کہ کٹنا بڑا آسان ہے چوڑنا بڑا مشکل ہے جڑے ویلے یہ گال کی تی انگلی مارکوں جہیں نو سو نڑان میں قتل کر چکا اندیتو تلوار دھے پہی اور اے رک گیا ماتمہ بڑ جڑائی او واپس ٹوڑ پیا شہرہ لے پاسے کچھ فاصلے تے گیا تاں اے ڈاکو بھی ہوں دے پچھو ٹوڑ پیا اے شہرے جھ پہنچ گیا ایو بڑ کو لوا کے آکھا کے میکون تساں رہ راستے گھینے وے دے میدے واسدے کیا ہو کھو میں تو اوہا کے بانجون شہر دے بچوں مانگ کے کوئی چیز گھینا تاکہ سکھوں اے ان شہر دے ایک ایک دروازے تے بانج کے سدا دے دے کہ کوئی چیز کھاونا واسدے دے ہو اور اوہ انہاں لوگاں دے گھا رہا ہیں جنہاں دے اے نون جوانا کوں قتل کی تی ودا آئی ماری ودا آئی اور انہاں نے پتھر مارے ایک کو لولوحان کار دیتا اے زخمی تھی کہ واپس آیا تے ماتمہ بودھنے دے کل پچھا کہ درد تھی نہیں پیئے یا کہ ہون درد نہ شرد نہ کوئی نہیں یہ تا جسم دو تے سٹا لگ دیئے پین یا زخم لگ دے پین لیکن میرا اندر مطمئنے ہون میں صلاحات مستقیمتیاں یا صدرات چل گیاں دیکھو کہ ہک کہیں کو اچھی گال کرنال نو سو نڑانویں بندے دا قاتل رائے راستے آ سکدے کیا سادے پسیب دا کوئی بندہ گیڑا کم نہیں کرندا یا ویلہ پھر دے یا بالکل چنگیں کم نہیں کرندا او کو کوئی محبت نال پیار نال گال سمجھا دے ہو کیا ہون دے یہ تبدیل ہی نہیں آسکتی ضرور آسکتی ہے امید کرندا کہ میری سبق اموز کہانی تو ضرور پسند آسی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکتہ